اسی لئے جنرل سیلس ٹیکس لگانے کا اعلان ہو گیا ہمیں ایک جنرل سیلس ٹیکس جس کی حکومت کو معلوم ہے کہ پوری قوم نے مل کر ایک شٹر ڈاؤن کا ہڈتال کی تھی کہ ایک گوشت والا بھی اس وقت اس نے بھی دکان نہیں کھولی ایسی ایسے مکمل ہڈتال تھا اتنی مکمل ہڈتال کے بعد وہ کون سا بزرگ جمہر تھا جس نے حکومت کو یہ کہا کہ تم یہ جنرل سیلس ٹیکس کا اعلان کر دو اس کی لاغو ہونے کا اتنے تو لوگ دبے ہوئے نہیں ہیں اور اس کے لئے تو کسی جلس جلوس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے تو گھر بیٹھے ایک اپیل کر دی جائے کہ ہڈتال ہے تو اس مسئلے پر ساری قوم پھر ہڈتال کر دے گی اس سارا جو ان کا بھرم بنا ہوا ہے وہ سارا خاک میں مل جائے گا یہ کوئی حکمت کی بات نہیں ہے یہ ان کے خلاف سازش یا ناصر اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو عوام اور ان کو لڑانا چاہتے ہیں جو وزیر خزانہ ہے شوکت عزیز صاحبی سٹی بینک کا وائس پریزیڈنٹ ہے سٹی بینک امریکی بینک ہے ان کی تنخواہ کوئی پندرہ ہزار ڈالر سے کم نہیں ہوگی اس سے زیادہ ہی ہوگی سٹی بینک کی تنخواہ پانے والا آپ کا وزیر خزانہ بتا بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس امریکی پاسپورٹ ہے اور پاکستانی پاسپورٹ ہے معلوم نہیں ہے کہ یہ وہاں کا گرین کارڈ ہولڈر ہے یہاں کا شناختی کارڈ بھی ہے کہ نہیں ہے دونوں نیشنلیٹیز تو نہیں رکھ سکتی وہاں پہ جب وائس پریزیڈنٹ اتنے امریکی بینک میں حد تک پہنچ گیا یہ اس دلیل دیتے ہیں کہ بڑا قابل سپوت ہے ہمارا دیکھیں کہ اتنی ترقی اس نے کی ورڈ بینک آئی ایم ایف میں اتنے اہدے پر پہنچ گیا ورڈ بینک میں پہنچ گیا اور یہ سٹی بینک کا وائس پریزیڈنٹ اتنا قابل سپوت آپ کا باہر بیٹھا ہوا ہے اپنے ملک میں کیوں وزیر خزانہ نہیں بناتے یہ سرطاج عزیز کو بھی اسی طرح لائے گیا یہ تمام ہمارے وزیراء خزانہ اس طریقے سے بنے ہیں یہ سارے ماہرین بنانے کا پروسیجر اور طریقہ ہے اپنے مطلب کے آدمی کو چن کر یہاں سے لے جاؤ اور بڑے بین الاقوامی اداروں میں ان کی بڑی تنخواہ مقرر کر دو وہاں تم ویسی بھی تنخواہیں بڑی ہیں ان کا کچھ نہیں بگڑتا اگر پندرہ بیس ہزار ڈالر اس مقصد کیلئے خرچ کر دیں مہینے کی اور پھر یہاں اس کے لئے پروپیگنڈا کر دو کہ بڑا قابل آدمی ہے باہر خدمت کر رہے ہیں یہاں کیوں نہیں لاتے اور ان کے آدمی کو ہم یہاں آکے اپنا وزارت خزانہ اور وزارت خارج اور سب کچھ ان کے سپورت کر دیتے ہیں یہ طریقہ واردات ہے جو وہاں کی سیٹی بینک کا صدر ہے تو وہ آپ کا کام کرے گا یا ان کا کام کرے گا وزیر خزانہ آپ کا بنا ہوا ہے انہوں نے جو بیوروکریٹس لیے ہیں یہ تو ساری اپنی عمر یہاں کی بیوراکریسی میں گزار چکے کوئی چیف سیکٹری تک پہنچ چکا ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے کوئی ستر سال پچھتر سال تک گھس پیٹ گئے وہ اسکار رفتہ آدمی ہو گیا ان کو ساب کو نکال کی یا انجیوز کے لوگوں کو نان گورنمنٹل اداروں کے جو باہر سے تنخائے لیتے ہیں سب کو معلوم ہے وہ نان گورنمنٹل ارگنیزیشنز وہ اندارے انجیوز جو باہر کے امداد پہ پلتے ہیں ان کے کارندوں کو لاکر انہوں نے یہاں پہ ہماری مرکزی وزارت اور نیشنل سیکورٹی کونسل میں دے دیا ہے ہم ان کو کہتے ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب آپ کی سمت غلط ہے غلط ہے کہ نہیں ہے غلط ہے تمہاری سمت غلط ہے واپس آ جاؤ اس سمت سے واپس آ جاؤ اور ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ جی پہلے جب یہ اعلان ہوا تو کمانڈوں کی وردی میں ہیں سیاہ چین پر کھڑے ہیں پسٹول ہاتھ میں ہیں ساری دنیا میں پرپیگنڈا ہو رہا ہے فنڈامنٹلسٹ آگیا ہے تو اس کو اس ایمیج کو ٹھیک کرنی کے لیے درست کرنی کے لیے انہوں نے فوٹو سیشن کیا اس میں اپنی بیوی بچوں کو اور بیٹیوں کو لے کر آ گیا اور دو چھوٹے چھوٹے کتے بھی لے کر آ گئے وہ کہتے ہیں نہیں چائنیز کتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ کیوٹ اس کو جو چھوٹے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کو کیوٹ کہتے ہیں جو بڑی پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں انہوں نے فوٹو سیشن کیا مغرب کو تسلی دینی کیلئے کہ تمہارا اپنا بندہ ہے ناراض نوہ زیادہ فنڈو نہیں ہیں اپنا بندہ ہے اور اس پر اس پر بڑی تسلی بھی ہوئی ہے یعنی نیوز ویک میں نے دیکھا ٹائم دیکھا ایکانومس دیکھا ساری وہی تصویر اور نیچے وہی کہ فنڈامنٹلس ناراض ہیں مذہبی جماعت ناراض ہیں اور جو آدمی ہے وہ ہمارا نکلا ہے اپنے مطلب کا نکلا ہے میں کہتا ہوں اگر ان کے دکھاوی کیلئے ہے ہمیں ٹھیک ہے اعتراض نہیں اگر ان کو ذکیوں کے فوج کا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دشمن کو دھوکہ دیتے ہیں ان کا ایک سبجکٹ ہوتا ہے کننگ ہمارے ساتھ اگر یہ کننگ نکریں اور دشمن کے ساتھ کریں تو ہم ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ نہ کریں دشمن کے ساتھ کریں اپنی قوم کے ساتھ نہ کریں ہمیں دشمن کی جگہ پر نہ رکھیں ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں ہم مفاج پاکستان کے ساتھ لڑنے والے ہیں خون ہمارا شامل ہے اس کے ساتھ ایک ایک مورچے میں ہم ان کو یہ کہتے ہیں دشمن کے ساتھ کریں ہربی بھی استعمال کریں جو کچھ آپ کی مرضی ہے اگر یہ ورڈ بینک اور انجیوز اور آئی مف کے لوگوں کو بھی لاکر ان کے دکھانے کے لئے ارسام نے کیا ہے کہ تمہارے اپنے بندے ہیں تسلی رکھو اس پر بھی ہم لیکن ہمارے ساتھ بتائیں ہمیں ہمارے ساتھ قوم کے ساتھ اگر کریں گے اور یہ تمہاری سمت ہے تو یہ تمہاری سمت غلط ہے اگر یہی سمت اختیار کیے تو خلیج بڑھے گا تباہی ہوگی بربادی آئے گی ایکانومی درست نہیں ہوگی اور ابھی سے بہت بڑی بیچینی پیدا ہو گئی ہے کارٹن بیلٹ میں اتنی بیچینی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پانچ سو پچاس روپے فی چالیس کلو کی قیمت گر گئی ہے کہاں گیارہ سو اور بارہ سو ہوتی تھی تو پانچ سو پچاس سے تو اپنا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا اور وہ جو جلوس نکال سکتے تھے اور جو احتجاج کر رہے تھے تو وہ احتجاج کا راستہ بھی بند کر دیا گیا اور ساری اپٹما اور بیوپیاریوں اور ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا بجلی کے فلیٹ ریٹ تو نواز شریف کے دور میں ختم ہوئی تھی اعلان ہوا تھا لیکن وہ لوگوں کے پاس بل تو ابھی پہنچے ہیں اور ان کے پاس دگنا بل ٹیوب بل کا دگنا بل اس لئے سارے یہ ٹیوب بلوں والے کہتے ہیں جی واپس لے لیں اپنی بجلی آگے کٹ دیں ذراعت بہت بڑے خطرے سے دو چار ہے مستقبل میں لوگوں کے پاس گندم کی کاشت کی بھی پیسے اور رقم نہیں ہوگی اور سارے ٹیوب بل بند ہو جائیں گے حالانکہ انڈیا نے یہ مشرقی پنجاب ہمارے ساتھ ہے ساڑھے بارہ ایکڑ تک کی بجلی مفت کر دی ہے کہ خوراک میں خودکفیل ہو جائیں رکانمی کے خلاف سازش ہے رکانمی بہت بڑی تباہی کی کنارے کھڑی ہے اور ذراعت پیشہ لوگوں کے اندر بیچینی ہے اور ان تمام جو مشکلات ہیں ان کا ادراک کرنا چاہیے کوئی ادراک کرنے والا انہوں نے لیا نہیں ہے کوئی ان کی مرکزی کیبینٹ میں اور ان کی نیشنل سیکورٹی کونسل میں تو ایسا کوئی بھلا آدمی بھی نظر نہیں آتا جو کہیں کسی مجلس میں اور کسی میٹنگ میں ان کو متوجہ بھی کر سکے عوام کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں ہے اس لئے میرے عزیزو حالات یہ ہیں اور حالات آپ کے سامنے ہیں ذمہ داری آپ کیوں پر ہے ایجیٹیشن کا وقت نہیں ہے تصادم بھی ہم نہیں چاہتے لیکن جب تک قوم منظم نہیں ہوگی اور تحریک اسلامی کی قیادت میں قوم اکٹھی نہیں ہوگی تو اس ملک کے مسائل کا بھی کوئی علاج نہیں ہے جو لوگ برسر اقتدار ہیں ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کے مسائل حل کریں گے واحد جو امید ہے وہ یہی ہے کہ جب اسلامی تحریکیں اور عوام کے اندر منظم ہو کے عوام کو ساتھ لیں گے تو فوج کی وہ اناثر جو قوم کا درد رکھتے ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ہر سطح پر موجود ہیں اگر ان کا اور عوام کا اپس میں اتحاد ہو جائے تو بیرونی خطرات سے بھی بچ سکتے ہیں اور اندرونی خطرات کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن اپنی صفوں کو درست کرنی کی ضرورت ہے اس کے لئے یہ بھی طریقہ ہے کہ ہم ان کو متنبہ کرتے رہیں مزدوروں کے مسائل کسانوں کے مسائل غریب لوگوں کی مسائل کی طرف ان کو متوجہ کریں ان کو کہیں احتساب کریں اور بڑے مگر مچھوں کو پکڑیں اور جو یہ قوم کے مجرم ہیں پیپل پارٹی اور نواز لیک کے اندر بھسے ہوئے ان سے چھٹکارہ دلائیں اور ان کی اس سلسلے میں ان کی حصلہ افضائی کریں کہ احتساب کے عمل کو تیز تر کر دیں ان سے یہ کہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو سامنے رکھ کر نظام اسلامی کا اعلان کر دیں قرآن و سنت کی بالا دستی کا اعلان کریں ان سے یہ کہیں کہ میڈیا کو اسلامائیس کر دیں یہ فوش اور گندگی اس سے ہٹا دیں ان سے یہ کہیں کہ اسلامی نظام عدل نافذ کریں اساسوں کا اعلان جنرل صاحب نے کیا ہے یہاں بھی کچھ چٹے آئی ہیں مجھ سے کہا ہے کہ میں بھی اپنے اساسوں کا اعلان کر دوں میں نے اپنے اساسوں کا اعلان کیا بھی ہے سیٹ میں موجود ہے اور میں نے جو ایک پلارٹ یہاں تھا وہ بھی چار بچوں میں تقسیم کر دیا اور ایک پلارٹ دو بچوں کا تھا ایک بچے نے تو اس کو ڈونیٹ کر دیا دوسری بچی کے پاس ہے وہ بھی میری ڈیپنڈنٹ نہیں ہے ایک مکان ہے میرا پشاور میں اور ایک چھوٹا سا درمیانی سطح کا کاروبار ہے اور یہ سارا ریکارڈ وہاں پہ موجود ہے لیکن میں جنرل صاحب سے کہتا ہوں جنرل صاحبان سے جنہوں نے اپنے اساسوں کا اعلان کیا ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کراچی کی ڈیفنس میں بھی پلارٹ ہے لاہور کی بھی ڈیفنس میں پلارٹ ہے پشاور میں شامی روڈ پر پلارٹ ہے ایک ایک پلارٹ کی قیمت ایک کروڑ اور دو دو کروڑ روپیہ ہے اور پانچ پانچ چھے چھے پلارٹس اس کا انہوں نے اعلان کیا ہے وہ بھی دس دس کروڑ اور پندرہ پندرہ کروڑ کی اساسیں ہیں تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ عام فوجی بچارہ جو جان دیتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے جنرل بھی ہوتا ہے یہ آرمی کی وہ فوجی سپیرٹ کے خلاف ہے کہ ایک کے ساتھ اساسیں بیس کروڑ روپے ہوں اور دوسرا اپنی روٹی کیلئے اور شبینہ نے شبینہ کا محتاج ہو اس جہاد کے سپیرٹ کے خلاف ہے سرنڈر کرنے چاہیے جو اتنے بڑے بڑے اساسوں کا اعلان کر رہے ہیں ایک مکان کافی ہے ایک انقلابی اور ایک اسلامی انقلاب اس کی بنیاد تو یہیں سے پڑتی ہے کوئی قربانی دیں لوگوں کے سامنے اپنی قربانی کو سامنے لائیں ہم اسپیرٹ کو ویلکم کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے دے دیا ہے تاکہ اس میں اضافہ نہ ہو سکے انسپیرٹ کو یہ ہے کہ اور مزید اضافہ نہیں کریں گے لیکن جو ہے وہ بھی ضرورت سے زیادہ ہے بچوں میں تقسیم کر دیں ایک ایک مکان سب کا حق ہے ان کو دے دیں اور ایک شریفانہ زندگی بھی آپ کا حق ہے اس کو لے لیں لیکن جو زائدہ ضرورت ہے تو اپنے پورے قوم کی اس محرومی کا احساس کرتے ہوئی کوئی مثال قائم کریں یہ درست ہے اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں واقعی کوئی ایسا امیر اور غریب کے درمیان تفاوت کو ختم کرنی کیلئے ایک سسٹم کو تبدیل کر دے ایک موراتیافتہ طبقہ تمام چیزوں کی اوپر قابض ہے اس وقت بھی وہی جو فرسودہ لوگ ہیں فرسودہ لوگ جنہوں نے اسی بیوراکریسی اور اسی ظلم کے نظام کے پروردہ اور اسی کی پیداوار ہیں ان کے ہاتھ میں سارا نظام آ گیا ہے ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ریڈیکل اور بنیادی تبدیلیاں لاکے یہ سٹیٹس کو ختم کر دے اور موراتیافتہ طبقہ کی ان مفادات کو ختم کر کے غریب لوگوں کو حقیقی ایک خوشی سے دوچار کر دے کیونکہ آج کل جو غریب آدمی ہے وہ تو اس سے بھی خوش ہو جائے گا کہ اگر نواز شریف اور بن نظیر کا حقیقی احتساب ہوگا تو اس کو کچھ نہیں بھی ملے گا تو اس کا دل تھنڈا ہو جائے گا اگر چوروں کا کوئی احتساب ہوگا تو اس سے بھی ان کا دل تھنڈا ہو جائے گا لیکن اس طرف سے تو ابھی تک کوئی اقدام نہیں ہے ان سے ہم یہ مطالبہ کریں گے لیکن خود میرے عزیزو آرام سے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے آپ نے بہت بڑی تحریک چلائی لوگوں نے آپ کی پذیرائی کی لوگ آپ کے انتظار میں ہیں لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں مجھے تو خود اس بات کا علم بھی ہوتا رہتا ہے میں تو جہاں جاتا ہوں تو لوگ ویلکم کرتے ہیں راستے میں ہوتا ہوں مسجد میں جاتا ہوں اور ائرپورٹ پہ آتا ہوں نکلتا ہوں اندر جاتا ہوں غریب لوگ بھی آتے ہیں لپکتے ہیں محبت سے ملتے ہیں خواست بھی ملتے ہیں اور بہت امیت کی نظروں سے آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس بات کا اعتراف ہر خاص و عام میں موجود ہے کہ یہاں پہ ایک حقیقی منظم اور امین اور مضبوط سیاسی قوت اور دینی قوت وہ جماعت اسلامی ہے کہ شعور اور ادراک بھی خواست و عوام میں موجود ہے اس کو وسعت دینی کی ضرورت ہے کھڑے ہونے کی جمعوت کا وقت نہیں ہے جمعوت کا شکار نہ ہو آپ کا کام کوئی دوسرا نہیں کرے گا اسلامی انقلاب آپ کے لئے کوئی دوسرا تحفے میں آپ کو نہیں دے گا اپنی حمد سے کریں گے اور اس کے لئے جو ممبر سازی کی مہم آپ نے چلائی تھی دوبارہ لوگوں کے ایک ایک گھر پہ جانے کی ضرورت ہے جو رابطہ کمیٹیاں بنانے کا کام ہم نے آپ کو تفویز کیا تھا اس کو مکمل اور پورا کرنے کی ضرورت ہے اور ہر آدمی اس کو اپنا فرض سمجھے اور اس میں کسی تساحل کا شکار نہ ہو اس وقت لوگوں کے پاس چھوٹے اجتماعات پر تو قوابندی نہ لگ سکتی ہے نہ موجود ہے چھوٹے اجتماعات کے ذریعے سے قوم کو منظم کریں رابطہ کمیٹیوں کا جال پھیلا دیں کہ ہر گاؤں میں چھوٹا ہو بڑا ہو ہر محلے میں آپ کی ایک تنظیمی کمیٹی موجود ہو رابطے کا ذریعہ موجود یہ تنظیمی کمیٹی کام کرے ایک مسجد مکتب کوئی غیر آباد مسجد ہو اس کو آباد کر کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کر دیں بچوں کی تعلیم کا انتظام کر دیں خواتین بیٹرک سکولوں کا جال بچھا دیں مزید آگے بڑھیں اسی طرح سے خدمت خلق کے جو کام لوگوں کے رہتے ہیں ہر کمیٹی کوئی نہ کوئی خدمت خلق کا کام کر اور کچھ بھی نہیں ہے تو صفائی کی مہم شروع کردے اپنے علاقے میں ہر تھانے کے لیول پر ایک پبلک ایٹ کمیٹی بنا دے پیپل پارٹی بھی نہیں ہے اور نواز لیگ بھی نہیں ہے اور سیاسی حکومتیں بھی نہیں ہیں لوگ بسہارہ ہیں تحفظ کی تلاش میں ہیں ان کو تحفظ وراہم کرنے کے لیے جوانوں کو منظم کریں شباب ملی کو جمعیت طلب عربیہ کو اسلامی جمعیت طلبہ کو اپنی برادر تنظیموں کو کسان بورڈ کو اور نیشنل لیبر فیڈریشن کو ان کو اپنی تحریک محنت کو اپنی تمام برادر تنظیموں کو اسی طرح اتحاد العلماء کے پلیٹ فارم پر علماء کٹھے ہو جائے علماء کے پاس جائے دینی حلقوں کے پاس جائے اور ایک جدوجہد اور عملی کام وہ جاری رکھیں کہ معاشرے کے اندر دعوت بھی پھیلے اور تنظیم بھی مضبوط ہو تربیتگاہیں منعقد کریں شبیداریاں کریں اور لوگوں کی ایمان کو بھی تقویت پہنچانی کیلئے اور ان کی عمل میں بھی ان کو آگے بڑھانی کیلئے پوری سرگرمی کے ساتھ ویڈیو آرڈیو کتابوں سے کام لیں قرآن کریم کے مطالعے اور اس کے درس کو عام کر دیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اور ان کی حادیث کو عام کر دیں خدای بن جائیں اسلام کی اور اس کام کو اور زیادہ سرگرمی کے ساتھ وقت ہے آپ کے پاس موقع ہے محلت ہے اس محلت سے فائدہ اٹھائے عزیزو ہم نے ایک اعلان کیا تھا وہاں پہ سالانہ اجتماع میں بھی کہ ہم ایک مدینہ العلم بنائیں گے انشاءاللہ اپنے اس میں بھی اعلان کیا تھا اپنے شورہ میں بھی مدینہ العلم ایک سٹی آف نالج ایک علم کا شہر اور اس کی بھی لئے بھی ہم اپنے آپس کی میٹنگز بھی کر رہے ہیں ایک جگہ بھی منتخب کر رہے ہیں مختلف جگہوں کا ہم نہیں دیکھا بھی ہے اور اس طرح کا مدینہ العلم کا جب اعلان ہو گیا تو آپ میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ بڑھ چل کر اس میں حصہ لے اس میں اپنا حصہ بٹائیں اور دوسری جگہ پر پلات لینے کی بجائے آخرت کیلئے اس کے اندر ایک پلات اور ایک اکر زمین دو اکر زمین کا حصہ اس میں اپنے لئے ڈالیں کی اسلامی حکومت قائم ہو جائے اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المؤمنین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی